ہائی ویوورز جس اس میر باہا امران انجور واشنگ مائی یوٹیب چانل ویوورز سب سے پہلے چانل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیک آن کرنا مت بھولیگا آج ہمیں انڈین کشمیر سے جوائن کیا ہے فائکا جوید نے اور پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے مزفر چودری نے جو کہ بہت اچھا چانل چلا رہے ہیں فائکا جی کا بھی اپنا چانل ہے دونوں ہی بہت اچھا چانل چلا رہے ہیں اور دونوں ہی کسی تعلق کے معتاج نہیں ہیں آپ نے ان کے چانل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے ان کے چانل کا جو نام ہے فائکا جوید کے نام سے ان کا چانل ہے اور مزفر بھائی کے چانل کا جو نام ہے وہ پرفیکٹ ریاکشن کے نام سے ہے تو آپ نے دونوں کے چانل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ویوورز کے لئے ٹائم نکالا تینکیو سو مچ رباہ جی کیا آپ ہاں میں بلاتی ہے ہمیں بھی آپ کے چینل پر آنا بات چیت کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور آپ کے سبھی ویورس کو میری طرف سے پیار بھرا سلام جتنے بھی آپ کے ویورس ہے جتنے بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں السلام علیکم آداب نمستے سسترکان بہت شکریہ بہت شکریہ آج ہم دو ٹپکس پر بات کریں گے دو ٹپکس پر بات کرنے سے پہلے سعودیہ کے منسٹر صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ انڈین مارکٹ کو لے کر پاس کی وہ پیڈیو پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے اس حوالے سے دونوں کا اپینین جانیں گے اور دوسری خبر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ہم ہم بہت شکریہ اینڈیا مارکٹ اینڈیا مارکٹ اینڈیا مارکٹ ایک اوٹپاڈ مارکٹ اور ایک دردہ ایک دردہ بہترینہ ساڑی درادہ ہمارکتا ہے لیکن سن میں اہمان اینڈیا میں آپ کو ان کے لئے اور اکرام کرنے میں ملینوز کی تصویرها رہائی ملینوز کی دنیا لوگوں کو اندیا وقت اس کے لئے اور اندیا میں ساوڈی آئرہ اور پاکہ ہمارے بھی شخص ساوڈی آئرہ بارے، ہمارے اینڈیا کو سن کی ایک امباس اہمان بیشترقہ ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں فائکا جی آپ سے اس سٹیٹمنٹ کو لے کر آپ کیا کہنا سواہیں گی کیا کہیں گی دیکھیں سب سے پہلے تو ربہ بہت ساری چینلز میں جاتی ہوں اور ہر کوئی چیز جو ہے کسی نہ کسی ملک سے کسی نہ کسی انٹرنیشنل کانٹری سے یا پھر جو بھی سوپر پار کانٹری ہوتی ہے وہاں سے نہیں ازاتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ایسا کیا گیا انڈیا کے بارے میں ایسا بولا گیا پرائن مینسٹر کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تو کافی زیادہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اور جس حساب سے انہوں نے کہا جس حساب سے سعودی کے منسٹر نے کہا کہ ہم 7.5 بلین جو ہے وزیٹرز جو ہے انڈیا سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کا کافی اچھا مارکٹ بھی رہا ہے انہوں نے دیکھا بھی ہیں well talking about business it's not only about business it's about technology it's about science it's about everything جہاں پر انڈیا گرو کر رہا ہے اور کافی میں بار بار دوہراتی ہوں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ جس انڈیا کو کبھی کبھار کہا جاتا تھا کہ ابھی بھوکے ننگوں کا دیش ہے یا foreign countries جس حساب سے آپ تو جانتی ہے کہ کتنی زیادہ ترقی کرتے تھے کتنی زیادہ ڈبلپ تھے لیکن پھر بھی چونکہ کتنے سالوں سے بھارت ترقی کرتا تھا بہت سارے prime ministers آئے بہت سارے یہ سال کچھ زیادہ ہی ترقی کی طرف جا رہا تھا اور میں دعا کروں گی کہ آگے بھی ہمارے اسی طریقے سے business relations چاہے UAE کے ساتھ چاہے باقی foreign countries کے ساتھ بنے رہے اور بس انڈینز کو میں یہی بولنا چاہوں گی wish you all the best and wish you luck for future مزفر بھائی اب تو سعودی منسٹرز جو ہیں وہ انڈیا انڈیا کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ظاہری بات ہے جی پوری دنیا انڈیا انڈیا کر رہی صرف سعودی ہی نہیں کر رہے آپ جس بھی country کو دیکھ لیں اس کے سربراہ اس وقت انڈیا کی ہی تعریف کر رہے ہیں تو اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جس کے جیب میں پیسے ہو نا تو اس کی پوری دنیا ہی تعریف کرتی ہے آپ کے بھی family کے اندر کوئی زیادہ کمانے والا ہوگا نا تو آپ بھی اس کے آگے بیچے بھی رہیں گی تو یہی حال اس وقت انڈیا کہا کہ انڈیا کی economy اس وقت آپ کو پتا ہے کہ already four trillion سے cross کر چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے GDP growth بھی seven point six سے اوپر ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی انڈیا کو دیکھ رہی ہے کہ انڈیا نے اب جو دنیا کی جو تیسری بڑی economy کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ پھر وہ سارے دیکھتے ہیں ان کی نظریں انڈیا کی طرف ہی ہیں اور جو اس طرح کا امیر اور مالدار ملک ہوتا ہے اس کے شہری بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں میری ابھی بات ہو رہی تھی آج میرے ایک دوست ہیں جو گجرات کے اندر گئے ہوں ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے احمد آباد میں تو وہ دکھا رہے تھے وہاں پر لوگوں کی جو صورتحال ہے لوگ وہاں پر اتنے امیر اور وہاں پر اتنا ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم تو سوچ ہی سکتے ہیں پاکستانی صرف سوچ سکتے ہیں کہ انڈیا کے جو لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں وہ کتنے خوشحال ہیں یہاں پر تو جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں جب ہم انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں اس کے بعد میں ہم اپنی طرف بھی دیکھتے ہیں تو جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر بدحالی ہے ہمارے جتنے بھی جو کاروباری جو یونٹس ہیں وہ بند ہیں بیروزگاری ہے مہنگائی ہے ہر چیز ایسے ہی ہے ہمیں کیوں نہیں بولتا سعودی عرب ہمیں کیوں نہیں کہتا ہمیں تو وہ نکال رہا ہے ہمارے کتنے جو ہزاروں لوگوں کو انہوں نے نکال رہا ہے اور خاص طور پر میں ابھی ایک میں نے ویڈیو بنائی اس کے اندر بتایا کہ بارہ ہزار کے قریب جو افغانی جنہوں نے جالی پاکستانی جو آئی ڈی کارڈ بنائی ہوئے تھے پاکستانی پاسپٹ بنائی ہوئے تھے سعودی عرب نے ان کو نکالا ہے وہاں سے اور پاکستان کے آگے ہاں جوڑے کہ خدا کا واسطہ ہے اس طرح کے چیزیں بند کرو اور دوسرا جو پاکستانی لوگ جاتے بھی ہیں ہزاروں لوگ جو جتنے بھی وہاں پر بھیگ مانگنے والے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں تو یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک جب انڈین جائے گا وہاں پر وہ ٹریڈ کی بات کرے گا وہ بزنس کی بات کرے گا پاکستانی پرائیم منسٹر بھی جائے گا وہاں پر وہ بھی بھیگ مانگے گا پاکستانی لوگ بھی وہاں پر جائیں گے تو وہ وہاں پر بھیگ مانگتے ہیں تو یہ فرق ہوتا ہے دو نیشن کا تو یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈین آئیں وہاں پر اور اس کی برپور کوشش کر رہے ہیں پہلے سے بھی وہ دیکھیں انہوں نے بولا کہ جی ہم اس سے بھی زیادہ ایفٹ کر رہے ہیں کہ جو انڈین لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سعودی عرب کو وزرڈ کریں اور ظاہری بات ہے جب کوئی بھی کسی بھی ملک کا شہری وزرڈ کرتا ہے تو اس سے اس ملک کی بھی اکانومی بہتر ہوتی ہے تو سعودی عرب کو بھی اب پتہ ہے کہ میں نے اپنے ریسورسز جو ہے اس کو بڑھانا ہے کہ آنے والے جو وقت ہے اس کے اندر تیل کی جو خپت ہے وہ کم ہو رہی ہے پوری دنیا جو ہے وہ جو متبادل ذرائع ہیں انرجی کے اس کے اوپر جا رہی ہے تو اس نے اپنی جو ٹورزم کو بڑھانا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سعودی عرب کو وزرڈ کریں اور اس کی وجہ سے ان کی اکانومی بہتر ہو تو اسی سلسلے میں یہ جو ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انڈین لوگ سعودی عرب کو وزرڈ کریں ایک تو دیکھیں اس میں جو ایک بات آپ کریں گے کیونکہ ہمارا جو موسٹلی لوگ وزرڈ کرتے ہیں مذہبی رجحان سے وزرڈ کرتے ہیں وہاں پر عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں حج کے لیے بھی جاتے ہیں اور انڈین سے بہت زیادہ تعداد پوری دنیا سے میں رکھا دوسرے یا تیسری نمبر پر ہے انڈیا کے جو مسلمان وہاں پر عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں سعودی عرب تو وہ ان کو سہولتیں دے رہے ہیں انڈین گورنمنٹ بھی مسلمانوں کو سہولتیں دے رہی ہے اور جو اوپر سے جو سعودی عرب کی حکومت ہے وہ بھی ان کو سہولتیں دے رہی ہے زیادہ سے زیادہ سہولتیں دے رہی ہے اسی وجہ سے پھر دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں ٹریڈ بھی تقریباً 45 بلین کے قریب دونوں کا درمیان جو ہے وہ ٹریڈ بھی ہوتی ہر سال ٹریڈ ہوتی اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ بھی آگے بڑھ جائے جس طریقے سے آپ نے دیکھا محمد بن سلمان نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئی پیل کے اندر جو ہے وہ انویسمنٹ کریں اسی طرح مختلف پروجیکٹ ہیں جو اب وہ دونوں کے درمیان میں اب ہو رہے شروع ہوئے ہیں جو جی ٹونٹی کی جب میٹنگ ہوئی تھی محمد بن سلمان وہاں پر آہ وہاں پر سٹے کیا تھا انہوں نے اپنے دورے کو توسیح دے دی تھی زیادہ دن ٹھی رہے تھے وہاں پر اور انہوں نے وہاں پر جو مختلف آہ جو شعبے تھے مختلف جو آہ کاروباری آہ معاہدے انہوں نے کیے تھے اور آہ اس میں مزید وہ بہتری چاہتے ہیں اور یہ آگے بڑھتی جائے گی یہ آہ تو بڑھتی جائے گی جس طرح کے سے آہ انڈیا کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ انڈیا ہے اسی طریقے سے اب سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انڈین جو ہیں وہ آہ سعودی عرب میں وزٹ کریں تاکہ ان کی اکانومی بھی بہتر ہو تو یہ تعلقات ہیں تعلقات بہتر ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کاروبار بھی ہوتا ہے جی اب یہ یہ بھی تو دیکھے نا آپ نے کہ سعودی عرب میں آہ مدینہ میں سینیما جو ہے انہوں نے اوپن کی ہے یہ پچھلے دنوں کی خبر ہے یہ اسی مانت کی میرا خواہد ہے یہ نومبر کے مہینے کی جس پہ ہم نے کافی پوڈکاس بھی کیے کہ آہ وہاں پر بھی اب جو ٹورزم سیکٹر کو بوسٹ دیا جا رہا ہے وہاں پر ریفارم کیا جا رہے ہیں تو ان کا جو کاؤ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ والی سائٹ پہ ہوتا جا رہا ہے تو ہم نے بلکل بلکل ایسے ہی ہے کہ صرف مسلم ہی نہیں ظاہری بات ہے اور بھی جو انڈیا سے لوگ وزٹ کرتے ہیں تو انہوں نے تو وہاں پر انجوائے کرنا یا گھومنا پھرنا یا تفریحی مقامات ہیں ان کو بھی ان کی سہر کرنی تو اس لیے ان کے لیے بھی وہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں جو بڑی اچھی بات ہے یہاں پاکستان میں تو ان ساری چیزوں کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی یہ وہ ہم تو جاتے تھے وہاں پر حاج کرنے جاتے تھے یا عمرہ کرنے جاتے تھے وہاں پر اس طرح کے کام کیوں ہو رہے ہیں لیکن دیکھیں انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں بلا شبہ مسلمان تو وہاں پر جاتے ہی جاتے ہیں حاج یا عمرہ کرنے اس کے علاوہ اگر اور کوئی ریلیجن سے وہاں پر جائے گا تو اس نے تو اپنے حساب سے زندگی گزارنی اپنے حساب سے گھومنا پھرنا بھی ہے وہاں پر موویز بھی دیکھنی ہے تفریحی مقامات کی سیر بھی کرنی ہے سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے تو ان کے لیے تو ظاہری بات ہے انہوں نے وہاں پر ہر چیز کا جو ارینجمنٹ کرنا ہے اور وہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر جو ملک کی ترقی کے اندر کون کون سے element جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور اس کے اقدامات ہر ملک کر رہے ہیں سوائے پاکستان کے پوری دنیا کے اقدامات ہو رہے ہیں لیکن ہم جو ہیں وہ اسی دگر پہ چل رہے ہیں جس سے آج پچاس سال پہلے جو جس دگر پہ چل رہا تھا ہم بھی اس پہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارے پاس دیکھیں کتنی اپورچنٹیز ہیں ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے کہ جو ہم ایکسپلور کروا سکتے ہیں پوری دنیا سے وزیٹر آ سکتے ہیں جیسے کہ شاردہ پیٹھ ایک مندر جیسے کہ ہندووں کا بہت تہذیبی ایک مندر ہے پرانا مندر ہے اس کو ہم گرانے کی کوشش کریں کہ اس کو گرا کے وہاں پر ایک کافی شاہ بنا دیں ہمارے پاس ٹیکسلا موجود ہے ٹیکسلا کو ہم بہت اچھے طریقے سے اگر پریزنٹ کریں پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ اتنی پرانی تہذیب ہے تو وہاں پر وزیٹر آ سکتے ہیں مونجو دوڑو ہمارے پاس ہے مونجو دوڑو کے کو بھی ہم دنیا کو اگر دکھانا چاہیں تو یہ اتنی سارے ہمارے پاس ننکانا صاحب گردوارہ صاحب ہے کرتار پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن ہماری جو کوشش ہی نہیں ہماری کاوش ہی نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جس طریقے سے ہم مانگ کے ادھر ادھر سے کر کے گزارہ کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں ہم کسی بائزہ طریقے سے ہم اپنے ملک کو آگے نہ بڑھا سکیں تو ٹورزم اس وقت دنیا کی ایک بہترین انڈسٹری بن چکی ہے اور پوری دنیا کے اندر اس چیز کی اہمیت ہے سوائے پاکستان کے پاکستان کے اندر ٹورزم نہیں ہے ٹیررزم ہے یہ فرق ہے پاکستان کا اور پوری دنیا میں اگزیکٹلی اچھا فائکہ اب آپ نے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی جو ایک ٹورزم سیکٹر ہے اس نے انڈین ایکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ کیا ہے چاہے وہ ورلڈ کپ اب دیکھیں ورلڈ کپ میں کتنے ٹوریسٹ جو تھے وہ انڈیا میں آئے اور جس وقت سے اس کے بعد ہم نے انڈین ایکانومی میں ایک بڑا اچھا لیول پہ بھول دیکھا کیا کہیں گی آپ سرکمسٹانسز آنے والے ٹائم میں انڈین فارن پالیسی اور مزید بہتر ہوتی جاری ہے پرائم منسٹر ڈرینڈر موڈی کو آپ دوبارہ واپس آتے ہوئے یعنی کی کورسی میں دوبارہ بیٹھتے ہوئے انہی کوئی دیکھنے ہے یا کوئی اور بھی آپ کا کوئی فیوریٹ ہے بلکل پرائم منسٹر موڈی جو ہے انہی کو دیکھنا چاہیں گے اور اگر انہیں نہیں تو ان جیسے وجنری لیڈر کو دیکھنا چاہیں گے well یہاں پہ میں بات کروں گے آپ نے فیوٹر کی بات کی تو یو آر سینگ دی فیوٹر آف انڈیا everybody is seeing the future of india even world is seeing the future of india i think جس طریقے سے جس جو فاسٹس پرگریس ہو رہی ہے بھارت کی ماشا اللہ بہت کارل زکر ہے کسی نے کبھی تک ابھی تک سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی اتنی اچھیویمیٹس اور وہ بھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا لگا تھا 2023 کی اگر میں بات کروں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے india نے پروگریس کی ہے چاہے ٹیوریزم کے ساکٹر کے حوالے سے foreign policies آپ نے دیکھا ہوگا g20 میٹنگ جیسی یا پھر cop 28 بھارت کا شامل ہونا یا بھارت کا وہ خوست کرنا g20 میٹنگ یا پھر جس حساب سے بہت سارے ایسی بزنس ڈیلز بھی سائن ہوئی ایمار کی یہاں پہ جمہو کشمیر کی خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو جمہو کشمیر جمہو کشمیر کے بارے میں بطلب یہ بولا جاتا تھا کہ یہ بیک ورڈ سٹیٹ ہے یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے یہاں پہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو جو جمہو کشمیر جس بھارت میں جمہو کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوئی خاص کر کشمیر میں جس کشمیر کو ہمیشہ مہرا بنایا جاتا تھا جس کشمیر کے مسلمانوں کو ہمیشہ آئی ٹارگٹ ویپن کی طرح یوز کیا جاتا یو این میں بکواس کی جاتی تھی آپ ہی کے بیورکریٹس جا کے بس کشمیر کا نام یوز کر کے کشمیر کو بدنام کرتے تھے اس کشمیر کا مجھے لگتا ہے اس سال اس کا پورا چہرہ سامنے آگیا ہے پورے ورلڈ کے سامنے کیونکہ جی ٹوئنٹی کی میٹنگ سامنے آئی جس حساب سے یہاں پہ بہت سارے فورین ٹورس سے آئے فورین ڈیلگیٹس آئے جنہوں نے یہاں کا معاینہ کی اور آپ نے دیکھا کس حساب سے کشمیری خوش تھے کشمیر میں دیولپمنٹ ہوئی پورے بھارت میں دیولپمنٹ ہوئی اور I don't think so کہ اب مجھے فیوچر کی زورت یہ بولنا پڑے گا کہ فیوچر کیسا ہوگا because everybody is seeing the future of India and I think it will be more bright and bright and جس حساب سے ہمارا دیش ترقی کر رہا ہے تو بہت خوشی اور بہت پراؤڈ اور بہت گرب اور فکر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس ماتربومی کے پارٹ ہم اس بھارت کے اس بھارت کے سنتان کے پارٹ اور یہاں پہ رہ رہے ہیں یہاں پہ اتنا اچھا کلچر اور اتنا اچھا بائچارہ مسلم ہندو سکھ عیسائی کے بیچ میں ہمیں دکھائی دیکھنے کو مل رہا ہے باقی اچھے بورے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں you can't change them کیونکہ اگر آپ کو ایک سوسائیٹی میں گلت لوگ بھی ملیں گے وہاں پہ صحیح لوگ بھی ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری مسلم منٹالیٹی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شاید ہی یہاں پہ نمک حرام ہوں گے جیسے اسد دودین ایسی کی بات کی جائے تو ہر باری وہ بکواس کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے نام پہ کیسا ہے ویسا ہے وہ ہے یہ ہے تو اگر ویسے لوگ اس ماتربو میں پڑھیں گے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو نازیہ الہی کھان جیسی مسلم اگر اسد دین ایسی جیسا مسلمان اس ماتربو میں پہ پایا جائے گا تو نازیہ الہی کھان جیسی مسلمان لڑکی جس کو بھارت کی شیر نہیں بولا جاتا ہے جو بے ججک بہت ہی بے خوف اور بلا کسی در کے دشمنوں کو جواب دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان پہ پبلک میں بے اٹاکس ہوتے ہیں ایون ایم ایک کشمیری گرل میرے پہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو رہے ویسا ہو رہے بٹ میں چپ نہیں رہوں گی کیونکہ جو سچائی ہے وہ سچائی پورے ورلڈ تک جانی چاہیے وہ پورے سنسار میں گونجنی چاہیے کہ سچائی کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک ہو رہا ہے باقی باقی جو لوگ ہے جو کشمیر کا نام یوز کرتے ہیں بس اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے خون خرابہ کروانا بھائی بھائی کو لڑوانا پولٹکس کرنا سیاست چمکانا بس ان کا یہی کام ہوتا ہے تو بھارت کا فیوچر اور بھی زیادہ برائٹ ہوگا اور انشاءاللہ آنے والے سامنے میں جو ہے بھارت ہر کسی کنٹری کو انشاءاللہ ہر کسی لحاظ سے چاہے اکانومکلی بات کی جائے یا پھر سائنٹیفکلی بات کی جائے یا پھر کسی بھی حساب سے بات کی جائے انشاءاللہ یہی لگتا ہے کہ بھارت جو ہے ہر کسی دیش کو ہر کسی سوپرکار پار کنٹری کو پیچھے چھوڑنے والا ہے انشاءاللہ 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 بہت امید ہے بھارتوازوں کی تو I can only say انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا اچھا مزفر بھائی آپ سے میرا دوسرا ٹاپک کی جانے بڑھتے ہیں آپ سے میرا کرسین ہے ہم نے سوشل میڈیا پہ Melody 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 بہت دیکھا Moodi پلس Melony 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 is equal to Melody ہم ابھی بھی سوشل میڈیا پہ لکھے صرف اور صرف گوگل پہ یہی لکھ دیں Melody تو پرائم منیسٹر نرندر موڈی کے پکچر آئے گی جو پکچر جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں اچھا اس حوالے سے اس کے بعد ہمیں دیکھتے ہیں اٹلی اپیشلز لیف چائنا پریلینڈ ڈالرز یعنی کہ ان کے جو پروجیکس تھے وہ چائنا کو لیف کر رہے ہیں اور انڈیا کے ساتھ جو ہے امو یوز ڈیفنس کان کان پریشن پہ سائن کیے جا رہے ہیں کیا کہیں کیا اچھا اس میں جو ایک اردو کا محاورہ ہوتا ہے کہ ایک میان کے اندر دو تلواریں نہیں رہ سکتی یعنی کہ آپ کو پتہ تلوار جو رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ اس کے اندر ایک تلوار آ سکتی ہے تو اینڈیا اور چائنا دو مختلف تلوار ہیں اب اٹلی نے اس میں چوز کرنا تھا اس نے چائنا کے ساتھ رہنا ہے یا اس نے انڈیا کے اور مودی جی کے درمیان چار میٹنگ ہوئی اور چار میٹنگ جو ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے یہی چیزیں ڈسکس کی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے جو ریلیشن کو بہتر بنانا ہے اور ہم نے اپنے جو ٹریڈ کو بہتر بنانا ہے آپ سے کون سی چیز ایسی ہے جو انڈیا سے اٹلی لے سکتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انڈیا اٹلی سے خریج سکتا ہے تو یہ آپس میں جو چار میٹنگ ہوئی ہیں جو میلونی جو مودی مودی کر رہی ہے آخر کسی وجہ سے کر رہی ہے ایسی تو نہیں کوئی کسی کو بلے بلے اس کی کر دیتا تو اس کی بہت ریزن یہی ہے کہ اٹلی نے دیکھا ہے کہ چائنا سے کچھ حاصل نہیں ہوگا چائنا سے آج تک پاکستان کو کچھ حاصل نہیں ہوا چائنا پاکستان کو اگر کچھ ایک بلین ڈالر دیتا ہے تو دس بلین ڈالر کا خون چوڑتا پاکستان اٹلی کا نقصان ہوگا چائنا ایک ایسی جونک ہے جس کو چمر جائے تو اس کا خون نچوڑ کے چھوڑتی ہے تو اس نے اسی وجہ سے چائنا سے جان چھوڑا کر جو اس کا پروجیکٹ تھا اسے خدا حافظ بڑھا دیا اس کو اور انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے اور فائدہ نہیں ہوگا آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا تو یہ بہت ہی سمجھداری کا کام کیا ہے میں اس کو سمجھدار لیڈر مانتا ہوں مودی جی کی طرح میلونی بھی ایک بہت سمجھدار لیڈر ہے جس نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا ہے چائنا جس پوزیشن کے اندر ہے اس کو ایڈیا کی ضرورت ہے ایڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی پروڈکٹ ہیں جو بھی چیز ہیں چائنا کی پروڈکٹ کے مقابلے میں ایک تو سستی بھی ہیں اور ان کی کوالیٹی بھی ان سے اچھی ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں خاص طور پر اگر ڈیفینس کی بات کی جائے جس طریقے سے ابھی تیجاز کا مظاہر آپ نے دیکھا کہ مودی جی نے اس کے اندر خود بیٹھ کر پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ بھائی یہ ہمارا جو تیارہ ہے دوسرے چائنا کا جو جو جی ایف ٹھنڈر سیونٹی کی طرح نہیں ہے جس ملک نے بھی لیا ہے وہ گراؤنڈ ہو گیا پاکستان نے جتنے تیارے لیے چند ایک تیارے جو ہیں باقی سارے گراؤنڈ ہو چکے ہیں تو یہ تیجز کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر مودی جی نے بیٹھ کر ثابت کیا گیا ہے کہ یہ ایک بلکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے یہ ایک مضبوط اور ایک پاور فل تیار ہے تو یہ اس طرح کہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی انڈیا کے دیفنس ڈیل کے اندر جتنے بھی ان کے ہوں گے وہ یہی وجہ ہے کہ ان کا اطماد ہے دنیا کا اطماد ہے انڈیا کے اوپر انڈیا کے جو بھی چیز بناتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کی مارکیٹس ہیں انڈیا کی طرف اور جو چینہ سے پیچھے اڑھنے کی مین ریزن یہی ہے کہ انہیں چینہ کے مقابلے میں ایک اچھا اور وفادار دوست جو ہے مل گیا ہے صحیح ہو گیا فائتیا کیا کہیں کسی نیوز کو دیکھتے ہوئے دیکھیں سب سے پہلے رباد میں ایک بولنا چاہوں گی کہ آپ نیوز کے بارے میں پوچھ رہی ہے تو ابھی مزفربائی نے ایک بات بولی کہ جب آپ کے گھر میں کسی جی میں پیسے ہوتے گونجتے ہیں تو جب انڈیا میں وہ کالیبر ہے جب انڈیا میں وہ power ہے جب انڈیا میں وہ economic stability ہے تب جا کے ہر کوئی دیش آئی جو آج انڈیا کے ساتھ کرنا چاہتی ہے بزنس ریلیشن سٹی کرنا چاہتی یا کچھ بھی کرنا چاہتی ہے زاہر سی بات ہے انڈیا نے اپنا مقام حاصل کر لیا انڈیا نے اپنے آپ کو stable کر دیا ہے انڈیا نے اکانومک لی ٹیکنالوجکلی چاہہی فائنینچلی ہاتھ چیز سے جو ہے اپنے آپ کو stable کر دیا ہے اور انڈیا نے ورلڈ کو دکھا دیا ہے کہ what they can do what indians can do انڈیا انڈیا میں کیا چیز ہے انڈیا میں کیا چیز ہے تب جا کے جو ہے آج بہت سارے دیش اٹیالی کی بات کرے امریکہ کی بات کرے انڈیا کے ساتھ بزنس ریلیشن بنانا چاہتے ہیں ٹریڈ کر نا چاہتے تو یہ ایک سمپل آنزر ہے آئی بہار جو بھی ہوگا یہ ایک اچھی پیش رفت ہے ظاہری بات انہوں نے کچھ فائدہ دیکھا ہے کہ انڈیا سے اگر ہم یہ ڈیفینس ڈیل کرتے ہیں تو چائنہ کی نسبت کچھ اٹریکشن ہوگی کوئی بھی چیز ہوگی اٹریکشن تو ظاہری بات کوئی نہ ہوگی ایک تو آپ چینہ کے مقابلے میں زیادہ جو ہیں وہ ان کی کریڈی بیٹی ہے اور چینہ کی کوئی بھی چیز جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے جو بھی ان سے خریدا ہے جتنی بھی ہتھیار پاکستان نے چینہ سے خریدے ہیں اس وقت وہ سارے کے سارے ناکارہ ہو چکے تو چینہ کونسی چیز اچھی بناتا ہے چینہ سے ہم نے ریلوے انجن تک جو منگوائے ہیں اس وقت وہ بھی سارے کے سارے خراب ہو چکے ہیں جو بھی چیز یہ ہم اپنی پنجابی کے اندر یا اپنے عام زبان کے اندر بھی چیز خراب ہو جاتے ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ بولتے ہیں یہ چینہ کا مال ہے یعنی کہ خراب جو بھی چیز جلدی خراب ہو جاتی اس کی ہم مثال دیتے کہ یہ چینہ کا مال ہے تو یہ ہی دنیا چینہ سے پیچھے ہٹ رہی ہے یہ ہی وجہ ہے کہ اگر آج اٹلی نے کچھ اپنا ارادہ تبدیل کیا ہے تو اس کے بیچے بھی یہ وجہ ہے کہ جتنے بھی ان کے تھے چینہ کے ساتھ انڈیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جس پہ اور بہتری آئے گی آنے والے وقت میں صحیح ہو گیا مزفر بھائی آپ کیا کہیں گے ہم تو ویسٹ سے بائی کٹ جا رہے ہیں اور کیوں نہیں ہم حالات کس سے ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں ویسٹ کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ یا وہ نہیں ہم تو چاہ رہے ہیں ہمارے حالات ٹھیک ہوں تاکہ ہم ان سے کچھ مانگ سکیں لیکن وہ نہیں چاہ رہے ہیں نا ہم سے ٹھیک کر نے کہتے میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا تو مثال تو اس وقت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ ہمارے تلقات بہتر ہوں تاکہ ہم ان سے کچھ نہ کچھ مانگ سکیں تو بات پھر وہی ہے نا کہ سعودی عرب کے ساتھ تلقات کی بات ہوئی وہ مثال پوری دنیا کے کسی کو اس وقت کیا پاکستان کی سیچویشن ایسی ہے کہ پاکستان کسی کو کچھ دے سکتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں تو جب آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو پھر لیں گے تو پھر آپ امداد ہی لیں گے تو جب تک پاکستان کی اپنی اکانومی ٹھیک نہیں رہے ہیں یوکے کے اندر ٹرینڈ چلا ٹرکی کی اندر ٹرینڈ چلا سعودی عرب کی اندر ٹرینڈ چلا کون سا ملک ایسا ہے کہ جہاں سے پاکستانی وں ریلیشن کیسے بہتر ہوں گے تو ریلیشن بہتر بنانے کے لیے آپ کو اپنی سب سے پہلے اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کو جو اس طرح کے لوگوں ہیں جو وہاں پر جا کر آپ کے ملک نام بدنام کرتے ہیں مزید بدنام تو آرڈی ہو چکے ہیں مزید بدنام کرتے ہیں ان کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے وہاں پر پوچھا جائے کہ آپ نے وہاں پر غیر اخلاقی جو سرکرمیوں کے اندر اگر کچھ حصہ لیتے ہیں تو کیوں لیتے ہیں ان کو پاسپورٹ کیا جانسل کیا جانا چاہیے لیکن کچھ بھی نہیں یہ کہ ٹھیک ہے جی ہمیں تو پیسہ آ رہے یا وہاں پر جا کر جو مرضی کریں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے ملکی اگر آپ نے ساکھ کو بہتر بنانا ہے تو اپنی اکانومی کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا اس کے بعد دیگر جو کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر آپ کی گریپ ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہو گی نہ تو ہمارے ویس کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان ملکوں کے اندر ہماری ریسپیکٹ ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک پائیکہ آپ سے آخری کسین ہے میرا کیا کہیں کی پاکستان کیوں نہیں بہتر ہو پاکستان کے ساتھ یا وہ ان کے ساتھ انڈیا کو کیوں اتنی زیادہ فیور دی رہے باقی کنٹری بہتر بہتر آپ جانتے بھی ہو کہ بھکمار اتنی ہو رہی ہے بھک چکا ہے پاکستان تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کو اور پاکستان بھر بات ہے اور ظاہر سی بات ہے جو ملک ترقی کرے گا ہر ملک اسی کے ساتھ بہتر بنانا چاہے گا جو آگے ہے وہ ہمیشہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی example دی ہوئی ہے مزفر بھائی نے پھر سے دور آنا چاہوں گی جو آگے ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو ایک سٹیبل چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے سب ہوتے ہے اس کو سب کرنے کی کوشش کرتے اس کو سب گریپ میں لینے کی کوشش کرتے لیکن جس کے پاس کچھ ہوئی اس کے ساتھ کیوں ریلیشنز بنائے کوئی کیوں مطلب اپنے فائدے کیلئے تو سب کچھ مطلب اگر ویسٹ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز بنانا جاتا تو ان کا بھی فائدہ ہے ایسے ہی تھوڑے کوئی ریلیشنز بنانا چاہے گا جاہے سب لوگ اپنا فائدہ دیکھتے اور ہر ایک کنٹری اپنا فائدہ دیکھیں پاکستان کے پاس ہی کیا فائدہ لے فائدہ نہیں ہو سکتے تب تک پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا جب تک پاکستان میں یہ فرقہ وارانا چیز بن نہیں ہو جاتی جب تک پاکستان میں مذہبی ہر ایک مذہب کو احمیت ملے جب تک پاکستان میں ہر ایک انسان کی رسپیکٹ نہیں ہوگی تب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا شورٹ کلیئر کرسٹل آئی بہت شکریہ مزفر بھائی بہت شکریہ فائکا آپ دونوں کے وقت شکریہ 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 ہم ڈیجکل پرموٹ ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ سوپر چیٹ کیجئے نیکس پروگرام تک کیلئے ہمیں دینی جاؤسد dejاء جو llev ڈیجی Joo جیعے شکریہ گروہ سپوں وقت شکریہ vaiی ڈیو